دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آج ہماری یہاں پر بہت کافی ہی اچھی اور ساندار بارس اور کہیں سکتے ہیں کہ بہت ہی جیدہ بارس آج ہماری یہاں پر ہو رہی ہے اور اس کی کارنٹ سے یہاں پر پورا پانی یہاں چاروں طرف بھڑ چکا ہے تو میں آج آپ کو پورا یہی سین پورے بلوگ میں آپ کو دکھانے والا ہوں آس پاس کا یہ سین کی اتنا پانی براہور پلان کیا ہے ہم نے کہ ہم جو پاس کا جو گاؤں ہے اس میں بھی جائیں گے مارکیٹ بھی کر گئیں تو دوستو جیسے میں نے ابھی دکھا رہا ہوں کتنا پانی براہ ہوا ہے سامنے کی بلڈنگ سامنے کی بلڈنگ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کتنا گراؤن پر کتنا پانی براہ ہوا یہاں پر تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سامنے کی بلڈنگ کے پاس میں کتنا پانی براہ ہوا ہے تو یہ یہاں کا سین ہے پورا جہاں سے پانی کا آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈنگ سے کتنا پانی براہ ہوا ہے ساتھ میں جلنے والے مارکٹ اور آسوپنگ کرنے والے ہیں پانی بھرا ہوا ہے نالیوں کی عوضہ کافی اچھی ہے پر بلوکیز رائے پانی امونٹ زیادہ ہے تو پانی کا ڈرینیز ہے وہ نکل نہیں پا رہا پانی دوستو بسا تو سٹاڑ ہو چکی ہے پانچ منٹ بعد میں بارس ہوگی کہ نہیں ہوگی تو سا نہیں جا سکتا کیونکہ سمودر کا کنارہ پاس میں لگتا ہے سات کلومیٹر دور ہے اب جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے بہت ہی اچھی بارس ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں چاروں طرف دیکھیں کہ چاروں طرف پانی ہی پانی پانی بھرا ہوا ہے لالیا پوری جام ہوتی ہے کیونکہ آگے نکلنے کے لئے رہتا نہیں ہے پانی کو تو جیسے ہی چار سے پانچ گھنٹے میں پانی رہتا رکھتی تو پورا یہ پانی نکل جاتا ہے دوستو دوستو آگے پہ دوستو اب ہم آگے ہیں یہاں جو ہماری پاس میں تھا مول وہاں پر تو دوستو مول کے اندر کی ریکوڈنگ منا ہے تو ہم میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا اور ملتے ہیں نیکس ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو گارڈن ہے وہاں پر جو پانی کتنا سارا ڈیپوزٹ ہو چکا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ کافی سارا پانی جمع ہو چکا ہے اس میں تو جلدی سے دوستو اب میں آپ کو سامنے جو نالا بنا ہوا ہے اس پہ لے کے تلوں گا اور دیکھوں گا کہ پانی کتنا جیادہ آ رہا ہے بھی بھر دانتے گا رہا ہے تو دیکھیں یہ دیکھیں کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پورا نالا پانی سے بھرہ ہوا ہے اور اس کی گہرہی کی بات کریں تو دوستو کم سے کم سات میٹر گہرہ ہے یہ نالا جو پورا بھرہ ہوا چل رہا ہے بھی سامنے جو پروت ہے وہاں سے یہ پورا پانی آتا ہے جیسے میں آپ کو بیک سائیڈ میں جا کے دیکھاتا ہوں یہ جیسے کہ آپ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پورا نالا بھرہ ہوا ہے یہاں سے پانی کا آرام سے دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی باریس ہوئی ہوگی یہاں پہ اور اب میں آپ کو دیکھیں جو جس پروت سے پانی آ رہا ہے وہ سامنے آپ جیسے دیکھ پڑے ہیں وہاں پہ بھی باریس سٹارٹ ہیں تو دوستو اب چلتے ہیں ہم سیو گاؤں کے لئے جہاں پر ہم ہیئر کیٹنگ کرانے والے ہیں اور اور کچھ تھوڑا اور بھی سامنے لے گیا نا تو وہ ہمیں لے کر آئیں گے وہاں سے دیکھیں تو چلتے ہیں میں آپ کو پورا رشتہ دیکھیں دیکھیں دو دوستو باریس کے قرآن پورا رشتہ خراب ہو چکا ہے کافی اچھی سڑک یہاں پر تھے پر باریس کنٹینیو بنی ہوئی ہے پہاں سے چھے دیکھیں بچے کل رہے ہیں آپ جیسے باریس ابھی رکی ہوئی تو بچے باریس کا جو انجوئی ہے وہ کر رہے ہیں یہاں پہ اور مجھے لے رہے ہیں آرام سے باریس تو چلتے ہیں جلدی سے آگے کیونکہ باریس کافی بھی ہو سکتی ہے تو پینہ ٹائم گما ہے جلدی جلدی تو دوستو جیسے کہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں سیو گاؤں کا جو انٹرنس گیٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہے تو ہم جلدی سے چل رہے ہیں حالانکہ کافی دو دو کلومیٹر کا پورا رشتہ میں نے بیچ میں ریکوڈنگ کو سٹوپ کر دیا تھا اور جیسے کہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں وہ گیٹ بنا ہوا اور وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو سائد وہاں پر کچھ کر رہے ہیں جو بھی ہیں ان کا وہ وہاں پر بنے ہوئے ہیں اور دیکھیں کتنی ہریالیاں اس پاس پر بنے ہوئے اس گاؤں کے چاروں طرف دیکھیں دوستو آرام سے یہاں پر یہ سامنے جو دیکھ با رہے ہیں وہ پروت ہے وہاں سے جو پانی آ رہا تو وہ نال کے روم ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا یہ گاؤں سیو گاؤں کا انٹرینس گیٹ دوستو یہ مہاراشتہ کی کوئی خوبصورتی کہی گی ہر گاؤں کے باہر آپ کو انٹرینس گیٹ جو ملے تو دوستو ہم میں آ چکا ہوں رویل سیلون شاپ پہ جہاں پہ چھویں کرانے ہو رہا ہوں کٹنگ بھی کراؤں ہوں ساتھ میں دوستو کٹنگ میں نے کروا لیا ہے اور یہ سیو گاؤں کا مین سٹینڈ جس کو بس سٹوپ بسکتے وہ یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھ لیجئے آرام سے یہ ابھی ٹراپک نہیں ہے کیونکہ بارس سے ابھی ہے دوستو سیو گاؤں سے باہر میں اب واپس آ چکا ہوں اور دیشا کے اب دیکھ پا رہے ہیں ابھی تھوڑا موسم کھلا بھار پورے کھیتوں میں چاروں طرف پانی بھر چکا ہے دیندر بھائی بھی ہمارے ساتھ تھا پر ابھی جیسے پچھلی ریکوڈنگز میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ پیچھے تھے اور اب ہم آپ کو واپس لے چلتے ہیں دکھائیں گے ہریاں پر بنی ہوئی ہے پورا آپ دیکھ لیجئے آرام سے اور چاروں طرف آپ آرام سے دیکھیں گے چاروں طرف کی خوبصورتی یہاں کے گاؤں آس پاس کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک کتنی خوبصورتی چاروں طرف بنی ہوئی ہے بارس کے کارن پوری سڑک خراب ہو سکی ہے دیکھیں کھیتوں میں کتنی ہریالی ہے ساتھ میں پانی بھرا ہے دوستو یہ کھیتوں میں چاول کی کھیتی ہوتی ہے بارس کے کارن پانی بھڑ چکا تھا یہاں کے کسانوں نے چاول لگا دی ہے جو بہت ہی سندر یہاں کا درشے بنا ہوا ہے یہ دیشا کی چھوٹا سندر ہے پر اس میں پانی بھرا ہوا تر کسانوں نے چاول لگا رہا ہے تو دوستو واپس آ چکے ہم جہاں پر رہتے ہیں ہمارے ڈاؤن سپ میں جہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنا پانی یہاں پر ڈیپوزٹ ہوا ہے پورا بھرا پڑا ہے پانی کیونکہ یہاں پر پانی کو نکلنے کے لیے جگہ نہیں ملتا ہے یہ نالیاں کافی اچھی بنی ہوئے سفائی بھی ٹائم پر ہوئی ہے پانی کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہے پانی بہت زیادہ بھی ہے پانی بہت زیادہ ڈھنڈا بھی ہے اے پرنٹس تو کیسا آپ پورا بھلوگ ویڈیو جرور بتائیے کومنٹ کرنا نہ بھولئے اور دوستو اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سسکرائب کر لیجئے کہ ابھی نہیں کروں کی تک کب کروں گا آپ نے پورا ویڈیو دیکھ لیا ہے تو ابھی آپ کو پتا چلے گئے پانی بھلوگ ویڈیو دوستو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے ویڈیو جو ہاں پر آس پاس میرے آس پاس میں جو بھی ہے اور میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سے انٹروڈیوز کروا تھا ہوں جگہوں کو جہاں پر میں جاتا ہوں اور انجوئ کرتا ہوں تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیں اچھا رہ گیا تو اچھا اگر آپ کو کچھ آلالا کومنٹ آتا تو وہ بھی جرور بتائیے گا اور دوستو آپ نے یہ دی ہمیں انسٹاگرام پر فولو نہیں کی تو انسٹاگرام پر بھی فولو کر لیجئے بیک ٹو بیک آنے والے بینڈر میں آپ کو ہماری انسٹاگرام آئی ڈی اچھا سے مینسن کی ہوئی مل جائے گی آپ وہاں سے دیکھے ہمیں فولو کر سکتے ہیں دوستو ڈسکرپسن میں ہمیں اچھا لنک تو آپ وہاں سے بھی جا کے انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ بنے رہی اور اپنا دھیان رکھیں تک کے لئے آپ بنے رکھیں